موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آکے پانی مانگا تھا کہ پانی دیجئے پانی چشموں سے ملتا ہے پہاڑوں سے نہیں ملتا آپ قرآن پاک کا پہل اسی پارہ پڑھ کے دیکھیں رب کریم نے فرمایا موسیٰ فن فجرت من حسنہ تاشرہ تعین فقل ندری بیساک الحج آبنا پتھر پر اپنا عسا مارے فن فجرت من حسنہ تاشرہ تعین فرمایا جب انہوں نے مارا پتھر پر حالانکہ پتھر سے تھوڑی پانی نکلتا ہے پانی تو چشموں سے نکلتا ہے لیکن جب پتھر پر عسا مارا تو اللہ نے پتھر میں سے بارہ چشمیں جاری کر دی کیونکہ حضرت موسیٰ کا یقین مضبوط تھا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ پتھر سے پانی کیسے نکلے پانی تو چشموں سے نکلتا ہے تو دریا کا بتا بتا تو جھیل کی خبر دے اللہ نے کہہ دیا کہ پتھر پر عسا مارے تو پانی نکل آئے گا تو جناب موسیٰ نے پتھر پر عسا مار دیا انہوں نے مارا ایک عسا ایک ضرب لگائی تو چشمیں کتنے نکلے بارہ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے یقین کامل سے تو ایک چشمہ لینے جائے گا تو اللہ تجھے یقین کامل کی برکت سے بارہ عطا فرمائے گا اللہ بارہ دے گا شرط کیا ہے یقین مضبوط ہو ایمان مضبوط ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے جادوگروں کے مقابلے میں آئے تھے تو وہ تو بڑے بڑے ازدہے لے کے آئے تھے آج بھی ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ ایٹم بام سے مقابلہ کرنا ہے آپ نے بڑی بڑی تو آپ کو بڑی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی تو میرے بھائی وہ بڑے بڑے ازدہے لے کے آئے تھے بڑا کچھ لے کر کے آئے تھے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا اساہ ڈال دی دیئے اب عقل تو نہیں نہ تسلیم کرتی کہ ایک ڈنڈے کو وہ بھی مارنا نہیں سامپو کو بس پھینک دیں آپ تو سامپو کو کیسے مقابلہ کرے گا لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کا یقین کامل تھا ان کے دل میں ایک دفعہ بھی شک نہیں آیا کہ یہ اساہ میرا سامپو کا مقابلہ کیسے کرے گا انہوں نے اساہ ڈال دیا تو اللہ نے سب سے بڑا ازدہہ بنا دیا اور وہ سارے سامپو کوئی نگل گیا یقین کی دولت پیدا کریں کمزوریوں نے ہمیں کمزور کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات کی حدیث ہے کہ اللہ سے یوں نہ مانگا کرو کہ یا اللہ تو چاہے تو دے چاہے تو نہ دے فرمایا اپنے رب سے مانگو تو پورے یقین سے مانگو اس طلب سے مانگو کہ اللہ ضرور عطا کرے گا اور وہ عطا کرنے والا اور وہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا کرتا تم ذوق سے مانگو شوق سے مانگو دلچسپی سے مانگو ہم دنیا داروں کو مناتے ہیں تو دلچسپی سے مناتے ہیں کدھی شک سے کرز لینا ہو تو لوگ اس کو بلاتے ہیں ایک کونے میں لے جاتے ہیں بڑی مجبوری سناتے ہیں رو بھی پڑتے ہیں کئی دفعے اور پھر قسمیں اٹھاتے ہیں وقت پر پیسے لوٹانے کا پورا وعدہ بھی کرتے ہیں اور پھر اس کو احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار بالکل ہی میں تجھے وقت پہ دے دوں گا جب ہم بندوں سے طلب کرتے ہیں تو ہمارا انداز بڑا زبردست ہوتا ہے اور اللہ سے مانگتے ہیں تو یقین ہی نہیں ہے لفظ کچھ ادا ہو رہے ہیں زبان سے کچھ نکل رہا ہے ذہن کہیں اور گھوم رہا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور ارز کیا تھا کہ مالک میری قوم یہ کہتی ہے کہ تو ان کی دعائیں قبول نہیں فرماتا اللہ کریم نے فرمایا اب موسیٰ ان کے لفظ میرے ساتھ ہوتے ہیں دل میرے ساتھ نہیں ہوتے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اور مانگ کیا رہے ہوتے ہیں بے توجہی سے دعا مانگنا یقین کی کمزوری سے دعا مانگنا اپنے اندر یہ دولت پیدا کریں ایک تجسس ایک شوق تو یہ شوق پیدا کریں تجسس پیدا کریں یقین کامل کے ساتھ اللہ کے حضور دعائیں کرنے کی کوشش کریں اور یہ یقین جب مضبوط ہوتا ہے پھر انسان کو نطف ہاتا ہے اپنے رب کو منانے کا اس کے حضور حاضر ہونے کا پھر وہ بہت ساری بے یقینیوں سے بہت ساری تڑپ سے وہ بچتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مریدوان کے سامنے جب کسی گفتگو کا آغاز فرمایا تو حضرت عہنس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر حضور قیامت کا ذکر کرتے تھے تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ مسجد سے اٹھ کر کے جائیں گے اور قیامت آ جائے گی اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے جنت کا ذکر فرماتے تھے تو ہمیں ماسوس ہوتا تھا کہ جنت ہم آنکوں سے دیکھ رہے ہیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے کسی عذاب کا ذکر کرتے تھے تو ہمیں ہمارے دل دھڑکنے لگتے تھے ہمیں ماسوس ہوتا تھا کہ ایسا ہو جائے یقین کامل کے ساتھ جب چیزیں سنی جاتی ہیں اور یقین کے لیے یہاں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے دل کو ذرا ٹھیرانا پڑتا ہے کچھ محول ایسا پیدا کرنا پڑتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ام المومنین بنی مسند امام احمد میں حدیث ہے فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو سلمہ جو میرے شہر تھے تو بڑے شفیق تھے بڑے مہربان تھے بڑا پیار کرنے والے تھے اور مدینے میں میرے شہر کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے ام سلمہ کا شہر ابو سلمہ بڑا ہی رفیق ہے بڑی محبت کرنے والا ہے فرماتی ہیں وہ مسجد نبی شریف سے جو بھی سن کے آتے مجھے گھر آکے سنایا کرتے ایک دن وہ مسجد سے حدیث سن کے آئے تو بڑے خوش تھے اور آ کر کے مجھے کہنے لگے کہ ام سلمہ آج میں ایسی بات سن کے آیا ہوں میں نے کہا سنائیے تو کہنے لگے آج قریب محبوب علیہ السلام نے کہا ہے کہ جس پر کوئی مشکل آئے اسے کہنا چاہیے تو اللہ تعالی نے جو چیز اس سے لی ہوگی اللہ اسے بہتر اسے عطا کر دے گا اللہ کسی نہ کسی انداز میں اس کا نعم البدل دے دے گا تو یہ پڑنا چاہیے جناب ام سلمہ کہتے ہیں میں نے وظیفہ بنا لیا لیکن یقین کامل کے ساتھ بنایا میرا ضمیر اس بات پر مطمئن ہو گیا کہ واقعی اللہ نے جو لیا ہوگا اللہ اسے بڑھ کر مجھے عطا کرے گا آپ فرماتے ہیں وہ شوق وہ ذوق اس دلچسپی سے میں پڑتی اور میں نے اس کا ایک بار نہیں بیسیوں بار تجربہ کیا کہ میں جب بھی اس کو پڑتی تو میرا جتنا نقصان ہوا ہوتا اسے بہتر چیز اللہ مجھے عطا کر دیتا فرماتے ہیں مجھ پر ایک ایسی مصیبت آئی جو میں کبھی سوچ نہ سکتی تھی مہر شہر جنابِ ابو سلمہ انتقال کر گئی اور اے شخص چلا گیا ایسا شخص اٹھ گیا جس کی لوگ مثالیں دیتے تھے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں بڑی پریشان ہوئی وہ وظیفہ میں نے پڑھ لیا جو غزور نے کہا تھا انہا للہ وانہا علیہ راجے ان پر میں سوچتی تھی اب میں بوڑی بھی ہوں حسن بھی وہ نہیں رہا اور ابو سلمہ سے اچھا شہر مجھے کیسے ملے گا اور محبوب کی اس فرمان پر بھی یقینِ کامل تھا کہ اللہ بہترین نعم البدل عطا کرے گا جنابِ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں اپنے بچوں کے درمیان پریشان بیٹھتی تھی میری عدت گزری مسلمانوں جب یقینِ کامل ہوتا ہے تو پھر جنابِ امی سلمہ کہتی اللہ تمہیں ایسا نوازتا ہے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا اتنا بڑا عزاز مجھے ملا کہ خود اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے میں سوچتی تھی ابو سلمہ سے اچھا شہر کیسے ملے گا تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے آ کر کے کہا کہ امی سلمہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں کہتی ہے میں اس قدر خوش ہوئی کہ میرے آنسو بہ گئے میں نے کہا کہ محبوب کی بات پر یقینِ کامل نے مجھے اتنا نواز دیا اتنا نواز دیا کہ میں کہتی تھی ابو سلمہ سے اچھا شہر کیسے ملے گا اور رب قریب نے مجھے ساری کائناہ سے اچھا شہر عطا کر دیا حضرتِ امی سلمہ کہتی ہے میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑی بھی ہوں کوئی زیادہ خوبصورت بھی نہیں حضور میں کوئی خدمت نہیں کر سکتی تو یہ شفقتیں ہیں تو حضور نے فرمایا بس میں تمہیں اور تیرے بچوں کو سہارا دینا چاہتا ہوں تو آپ فرماتی ہیں میرے یقینِ کامل نے مجھے مومنوں کی ماں بنا دیا ہے میرے یقینِ کامل اعتماد کی مضبوطی جب جنگِ اہد ہو رہی تھی نا تو کفار نے ایک افواہ یہ پھیلا دی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور یہ ایک بہت بڑی سادش کی تھی قریشِ مکہ نے چونکہ اس سے مسلمانوں کے آسلے ٹوٹ گئے ان کا خیال تھا کہ اب ان کے یقین میں کمزوری آئے گی صحابہ کچھ بکھر گئے کچھ ذہن بکھر گئے حضور علیہ السلام کی شہادت کی خبر نے لوگوں کو کمزور کر دیا حضرتِ انس بن ندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابِ انس بن مالی کے چچا تھی حضرت عمرِ فاروق سے ملے اہد کے میدان میں جنگ ہو رہی تھی جنابِ عمر کہتے ہیں اس شخص نے اتنا یقینِ کامل والا فکرہ بولا کہ لوگوں کی سوچیں بدل گیا کہنے لگے عمر حضور شہید ہو گئے تو میں نے کہا خبر تو میں نے بھی سنی ہے تو کہا عمر یہ جو جنت کا پہاڑ ہے نا اس کے قریب سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے جنت دور نہیں ہے میرا یقین یہ کہتا ہے کہ جنت بالکل قریب ہے خوشبو آ رہی ہے آؤ چلیں آؤ چلیں اور چل کے جنت کی اس خوشبو کو حاصل کریں حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا نا جنت کی خوشبو آ رہی ہے تو میں نے توجہ کی تو واقعی خوشبویں آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے یقین کامل ہو تو جنت کی خوشبویں دنیا میں بھی نصیب ہو جاتی ہیں شرط یہ ہے کہ یقین مضبوط ہو یقین کامل ہو موسیقی موسیقی